محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ترپتے ہیں بہرحال ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارسہ کے خاندان کے چند افراد مکہ پاک آئے وہ لوگ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر پڑی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی انہیں پہچان لیا آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے والد حارسہ کو انہوں نے اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے ہم نے بچشنے خود اسے دیکھا ہے اس سے باتیں کی ہیں اس کے حالات معلوم کیے ہیں اب اندھے کو آنکھ مل جائے ایسا ہی معاملہ تھا کہ ترپ رہا ہے جو باب بیٹے کی جدائی میں فوراں مکہ مکرمہ پہنچے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی آپ بیت اللہ کے ہمسائیہ ہیں مانگنے والوں کی جھوڑیاں بھر دیتے ہیں پھوکوں کو کھانا کلاتے ہیں بے قصو کی فریاد رسی کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں للہ ہم پر کرم کیجئے جو آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم وہ دینے کے لئے تیار ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تمہارا بیٹا اس کی آپ کا غلام زید بن حارسہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے بہتر ہو تاجب سے پوچھا وہ کیا آپ نے فرمایا میں اسے بلاتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو ویسے ہی لے جانا مجھے کسی بالو دولت کی ضرورت نہیں اور اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترزی دی تو پھر میں اسے مجبور نہیں کروں گا علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر پوچھا یہ دونوں کون ہیں ارس کی یہ میرا باپ حارسہ بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے ان کے ساتھ چلے جاؤ یا بیرے پاس رہو حضرت زید رضی اللہ تعالی نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کیا حضور میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں باپ نے جب بیٹے کی موسی کلمات سنے تو کہا زید بڑے افسوس کی بات ہے تو نے اپنے ماں باپ کی باباپ کی بجائے غلامی کو ترجیح دی ہے غلام رہنا چاہتے ہو زید نے کہا با جان میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اعصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں تو میرے آقا بہت خوش ہوئے جلدی سے اٹھے ہاتھ پکڑا زید بن حرسہ کا کعبت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سردارہ نے قریش کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا اے خاندانِ قریش گوا رہنا یہ میرا بیٹا ہے اب بڑے شادہ و فرحان زید بن حرسہ میرے آقا کے ساتھ تشریف لائے بہت سارے لوگ حضرت زید کو حضرت زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے پھر قرآن پاک میں حکم ہوا ادعوہم لی آبائہم اس حکم خدا و انبی کے نزول کے بعد آپ کو پھر زید بن حرسہ کے نام سے پکارا جانے لگا بہرحال ہاتھ ہجری آگئی ہے مغرب نبی پاک کا حکم آگیا کہ ایک لشکر کے لیے جانا اور میرے آقا علیہ السلام نے لشکر موتہ کے مقام کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپے سالار حضرت زید بن حرسہ کو مقرر فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا تھا اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ربی طالب کو لشکر کے قیادت سونک دی جائے اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے بہرحال مسلمان اس جگہ پہنچئے دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاگ بیٹھ گئی میرے پیار و محترم اسلامی بھائیوں حضرت زید بن حرسہ نے جس جوہ مدلی سے مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی بلاخر دشمن کے نیزوں نے آپ یہ جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے موسیقی